اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرما لیا نرسنگا بجوانے کا اور حکم دے دیا ناقوس کی تیاری کی پس وہ تراش لیا گیا تو عبداللہ بن زید کو خواب دکھائی دیا کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک مرد دو سبز کپڑے پہنے ہوئے ناقوس اٹھائے ہوئے ہیں میں نے اس سے کہا اے اللہ کے بندے کیا یہ ناقوس بیچوگے کہنے لگا تم اس کو کیا کروگے میں نے کہا میں اس کے ذریعہ نماز کا اعلان کروں گا کہنے لگا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں میں نے کہا اس سے بہتر کیا ہے کہنے لگا تم یوں کہو ازان مکمل کہتے ہیں میں بیدار ہونے پر نکلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خواب سنایا عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے دو سبز کپڑوں میں ملبوس ایک مرد دیکھا جس نے ناقوس اٹھایا ہوا تھا اور سارا خواب بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھی نے ایک اچھا خواب دیکھا تم بلال کے ساتھ مسجد جاؤ اور بلال ازان دے کیونکہ اس کی آواز تم سے بلند ہے کہتے ہیں میں بلال کے ساتھ مسجد گیا میں اس کو سکھاتا جاتا اور وہ پکارتے جاتے کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے یہ آواز سنی تو آئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللہ میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا جیسا اس نے دیکھا امام ابن ماجاہ کے استاد ابو عبید کہتے ہیں مجھے ابو بکر حاکامی نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن زید انساری نے اس بارے میں یہ اشعار کہے میں بزرگی اور احسان کرنے والے اللہ کی حمد و تعریف کرتا ہوں اور بہت تعریف ازان سکھانے پر جب خوشخبری دینے والا فرشتہ اللہ کی جانب سے میرے پاس ازان لایا میرے نزدیک کیسا عزت والا خوشخبری سنانے والا ہے تین رات مسلسل میرے پاس آیا اور جب بھی آیا میرے عزت اور وقار میں اضافہ کر گیا محمد بن خالد بن عبداللہ واسطی خالد بن عبداللہ واسطی عبدالرحمن بن اسحاق زہری سالم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے مشوراہ طلب کیا اس چیز کے متعلق جو لوگوں کو نماز کی طرف متوجہ کرے لوگوں نے بوق نرسنگا کا تذکراہ کیا آپ نے یہود کی مشابہت کی وجہ سے اسے ناپسند کیا پھر ناکوس کا ذکر کیا آپ نے انساری کی مشابہت کی وجہ سے اسے ناپسند کیا پھر اسی رات ایک انساری مرد جن کا نام عبداللہ بن زید ہے اور حضرت عمر کو ازان دکھائی دی تو انساری رات ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال کو ازان دینے کا حکم دیا انہوں نے ازان دی زہری فرماتے ہیں بلال نے ازان فجر میں السلاة خیر من النوم کا اضافہ فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اضافے کو برقرار رکھا عمر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ایسا ہی خواب دیکھا جیسا اس نے دیکھا لیکن یہ مجھ سے سبقت لے گئے محمد بن بشار محمد بن یحیہ ابو آسم ابن جریج عبدالعزیز بن عبد المالک بن ابی مجزوراہ حضرت عبداللہ بن محیویز سے روایت ہے اور وہ یتیم تھے حضرت ابو محزوراہ کی گود میں جب ابو محزوراہ نے عبداللہ کو سامان دے کر شام کی طرف روانہ کیا تو عبداللہ نے کہا میں نے ابو مجزوراہ سے پوچھا چچا جان میں شام کے لئے روانہ ہو رہا ہوں اور میں آپ سے ازان کے متعلق پوچھتا ہوں انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کچھ ساتھیوں کے ساتھ نکلا ہم راستے میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے معزن نے نماز کے لئے ازان دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی ہم نے معزن کی ازان سنی اس وقت ہم ازان سے دور تھے یعنی مسلمان نہ ہوئے تھے ہم استہزا چیخ چیخ کر اس کی نقل اتارنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری آواز سنی تو کچھ لوگوں کو بھیجا ہماری طرف انہوں نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا بٹھایا تو فرمایا تم میں سے کس کی آواز میں نے سنی جو بلند تھی تو سب ساتھیوں نے میری طرف اشارہ کیا اور سچ ہی کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو چھوڑ دیا اور مجھے روک لیا اور مجھ سے فرمایا کھڑے ہو کر ازان دو میں کھڑا ہوا میری یہ حالت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اور اس ازان سے زیادہ جس کا مجھے آپ نے حکم دیا کوئی چیز نا پسندی دا نہ تھی پھر بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود مجھے ازان کے ہلوائی فرمایا کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہاد اشہاد اللہ 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 اشہاد اللہ اللہ اشہاد انہ محمد رسول اللہ اشہاد انہ محمد رسول اللہ پھر مجھ سے کہا اپنی آواز بلند کرو اشہاد انہ لا الہ اللہ اشہاد انہ لا الہ اللہ اشہاد انہ محمد رسول اللہ اشہاد انہ محمد رسول اللہ حی یا علی صلاح حی یا علی صلاح حی یا علی الفلاح حی یا علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پھر جب میں نے ازان مکمل کر لی تو مجھے بلا کر ایک تھیلی دی جس میں کچھ چاندی تھی پھر میری پیشانی پر اپنا دست مبارک رکھا اور میرے چہراہ سینہ کلجاہ پر ہاتھ پیرا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کا آت میری ناف کے قریب تک پہنچا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی تمہیں برکت دے اور تمہارے اوپر برکت دے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مکہ میں ازان پر معمور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی میں نے تمہیں معمور کیا اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفرت میرے دل سے نکل گئی اور وہ سب نفرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بدل گئی میں وہاں سے مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل حضرت الطاب بن اسید کے پاس گیا اور ان کے ساتھ میں نے نماز کے لیے ازان دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق عبدالعزیز بن عبدالمالک بن ابی محضوراہ کے ایک اور صاحب جو ابو محضوراہ رضی اللہ تعالی انہوں سے ملے تھے نے اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح عبداللہ بن محیریز نے بیان کی ابو بکر بن ابی شیباہ افان حمام بن یاہیہ عامر احول عبداللہ بن محیریز حضرت ابو محضوراہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ہم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ازان کے انیس کلمات اور اقامت کے ستراہ کلمات تعالیم فرمائے ازان اس طرح تعالیم فرمائی اور اقامت کے ستراہ کلمات سکھائے حشام بن عمار عبدالرحمن بن سعد بن عمار بن سعد معزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کانوں میں انگلیاں ڈالنے کا حکم دیا اور فرمایا اس کی وجاہ سے تمہاری آواز بلند رہے گی عیوب بن محمد حاشیمی عبدالواحد بن زیاد حجاج بن ارطاہ عون بن حضرت عبو جو حیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابتح منام ایک جگاہ میں نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ سرخ قباہ میں تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لائے اور ازان دی تو ازان میں کے وقت گھومیں اور دونوں انگلیاں دونوں کانوں میں ڈالیں محمد بن مصفا حمسی بقی مروان بن سالم عبد العزیز بن ابی رواد نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا مسلمانوں کی دو چیزیں معزنوں کی گردنوں میں معلق ہیں نمازیں اور روزے محمد بن مسنہ ابو دعوود شریک سیماک بن حرب حضرت جابر بن سمراہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ازان وقت سے مؤخر نہیں کرتے تھے البتہ کبھی کبھی اقامت کچھ مؤخر کر دیتے تھی ابو بکر بن ابی شیباہ حفظ بن غیاس اشعس حسن حضرت قسمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ابو اسرائیل حکم عبد الرحمن بن ابی لیلہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مجھے فجر میں تصویب کرنے کا حکم دیا اور عشاء میں تصویب السلام خیر من النوم کہنے سے منع فرمایا عمر بن رافع عبداللہ بن مبارک معمر زہری سعید بن مسیب حضرت بلال سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پاس نماز فجر کی اطلاع دینے کے لیے آئے کہ جماعت تیار ہے گھر والوں نے کہا آپ سو رہے ہیں بلال نے کہا نماز نیند سے بہتر ہے پھر فجر کی ازان میں یہ کلمہ مقرر ہوا اور یہی حکم جاری رہا کے ساتھ تھا آپ نے مجھے حکم دیا تو میں نے ازان دی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اقامت کہنا چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے فرمایا صدائی بھائی نے ازان دی ہے اور جو ازان دیتا ہے وہی اقامت کہتا ہے ابو اسحاق شافعی ابراہیم بن محمد بن عباس عبداللہ بن رجا مکی عباد بن اسحاق ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے ارشاد فرمایا جب معزن ازان دے تو تم اسی جیسے الفاظ کہو یعنی سات سات دہراؤ شجاع بن مخلد ابو فضل حشیم ابو بشر ابو ملیح بن اسامہ عبداللہ بن عطباہ بن عبی سفیان حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم جب دن اور رات میں ان کی باری میں ان کے پاس ہوتے اور معزن کو ازان دیتا سنتے تو وہی کلمات ادا فرماتے یعنی دوہراتے جو معزن کہتا ابو بکر بن عبی شیباہ ابو قریب زید بن حباب مالک بن انس زہری عطا بن یزید لیسی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم ازان سنو تو اسی طرح کہو جیسے معزن کہہ رہا ہو محمد بن رماح مصری لیس بن سعد حکیم بن عبداللہ بن قیس عامر بن سعد بن ابی وقاس حضرت سعد بن ابی وقاس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے معزن کی آواز سن کر یہ کہا اس کے گناہ مذکورہ کلمات پڑھنے سے بخش دیے جائیں گے محمد بن یحیہ عباس بن ولید دمشقی محمد بن ابی حسین علی بن عیاش الہانی شعیب بن ابی حمزہ محمد بن منقدر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے فرمایا جس نے ازان سن کر یہ کلمات کہے اے اللہ اس پوری پکار کے رب اس قائم ہونے والی نماز کے مالک محمد صلی اللہ ہو علیہ وآلہی وسلم کو وسیلہ عطا فرما اور فضیلت اور ان کو مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے تو اس شخص کے لیے قیامت کے روز شفاعت لازم ہو گئی محمد بن سباہ سفیان بن عیینا عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی ساع ساع حضرت ابو ساع ساع فرماتے ہیں کہ وہ اور ابو سعید خدری کی پرورش میں تھے کہ ابو سعید خدری نے مجھ سے فرمایا جب تُو سہرہ میں ہو تو بلند آواز سے ازان کہ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو بھی جن ہو یا انسان شجر ہو یا حجر ازان سنے گا تو اس کی شہادت دے گا ابو بکر بن ابی شیباہ شباباہ شعباہ موسیٰ بن ابی عثمان ابو یحییہ حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا معزن کی بخشش کی جاتی ہے جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے اور اس کے لئے ہر خوشکو تر چیز بخشش طلب کرتی ہے اور جو نماز میں شریک ہو اس کے لئے پچیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کی دو نمازوں کے درمیان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں محمد بن بشار اسحاق بن منصور ابو عامر صفیان عثمان طلحاہ بن یحیہ عیسی بن طلحاہ حضرت مقابیہ بن عبی صفیان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز سب سے زیادہ لمبی اور عزت کی وجاہ سے اونٹی گردن والے معزنین ہوں گے عثمان بن عبی شیباہ حسین بن قیسہ برادر سلیم قاری حکم بن عبان اکریما حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ ازان دیا کریں اور انداح قراءت والے نماز پڑھایا کریں ابو قریب مختار بن غسان حفظ بن عمر ازدرق برجمی جابر اکریما ابن عباس روح بن فرج علی بن حسن بن شقیق ابو حمزہ جابر اکریما حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا جو ثواب کی امید سے سات سال ازان دے تو اللہ تعالی اس کے لیے دوزخ سے نجات کا پروانا لکھ دیتے ہیں محمد محمد یحییہ حسن بن علی خلال عبداللہ بن صالح یحییہ کی وجہ سے ہر روز ساٹھ نیکیاں لکھی جائیں گی اور ہر بار اقامت کی وجہ سے تیس نیکیاں عبداللہ بن جراح معتمر بن سلیمان خالد حزہ ابو قلابا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے تلاش کی ایسی چیز جس کے ذریع نماز کی اطلاع دیا کریں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم ہوا کہ کلمات ازان دو دو بار کہیں اور کلمات اقامت ایک ایک بار نصر بن علی جہزمی عمر بن علی خالد حزہ ابو قلابا حضرت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کلمات ازان دو دو بار اور کلمات اقامت ایک ایک بار کہنے کا حکم دیا گیا حشام بن عمار عبد الرحمن بن سعد عمار بن سعد مؤزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ازان دو بار تھی اور اقامت ایک بار ابو بدر عباد بن ولید معمر بن محمد بن عبید اللہ بن ابی رافع حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ازان دو دو بار اور اقامت ایک بار کہتے تھے ابو بکر بن ابی شیباہ ابو الاحوص ابراہیم بن مہاجر حضرت ابو شاع سا کہتے ہیں ہم مسجد میں حضرت ابو حرید رضی اللہ تعالی انہو کے پاس بیٹھے تھے کہ معزن نے ازان دی تو ایک صاحب مسجد سے اٹھ کر چلنے لگے حضرت ابو حرید رضی اللہ تعالی انہو نے اپنی نگاہ ان پر لگائے رکھی حتیٰ کہ وہ مسجد سے نکل گئے پھر حضرت ابو حرید رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا اس شخص نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی حرملاہ بن یاہیہ عبداللہ بن وحب عبدالجبار بن عمر ابن ابی فرواہ محمد بن یوسف مولا عثمان بن افان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے مسجد میں ہوتے ہوئے ازان ہو جائے پھر وہ مسجد سے بلا ضرورت نکل جائے اور واپس آنے کا ارادہ بھی نہ ہو تو وہ منافق ہے